برحمت اللہ وآلہ وسلم برحمت اللہ وآلہ وسلم ایک حدیث شریف پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تاریخ رات کی طرح پھیلنے والے فتنوں کی واقعہ ہونے سے پہلے پہلے نیک عمال کر لوں کیونکہ وہ فتنے اتنے خطرناک ہوں گے کہ انسان ایمان کی حالت میں صبح کرے گا اور شام تک کافر ہو جائے گا اور اگر ایمان کی حالت میں شام کرے گا تو صبح تک کافر ہو جائے گا نیز فرمایا کہ انسان دنیا کے معمولی مفاد کے لیے اپنا دین بیچ ڈالے گا یہ پڑھ فتن دور ہے قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں اس وقت جو معاملات سامنے نظر آ رہے ہیں ایک بات کو زیادہ اچھالا جا رہا ہے وہ میرے قبلہ حضور صوفی مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار کے حوالے سے مختلف جوٹی باتوں کو پرموڑ کیا جا رہا ہے وارس فقر کتاب یہ موجود ہے اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس میں فلان فلان چیزیں غلط لکھی ہوئی ہیں جب وہ چیزیں نیٹ پہ آئیں لوگوں نے پڑھا زیادہ بات جو بھی ذیر شعور بندہ اس کو پڑھے گا ہے جس انداز میں انہوں نے بیان کیا تو اس کو غصہ آئے گا وہ لگے کہے سوچے گا کہ یار یہ بات غلط ہو رہی ہے حکم یہ ہے اکر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندے کے لئے جھوٹا ہونے کے لئے اتنے ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے بیان کرتے ہیں اس کی تحقیق نہ کریں اور سنی سنائی بات کو آگے بیان کرتے ہیں تو یہی ہو رہا ہے نیٹ پہ لوگ دیکھ رہے ہیں نیٹ سے بات تو لیتے ہیں اب یہ نہیں تکہ اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ یہ بات درست ہے یہ غلط ہے اس کو لے کے آگے پھلانا شروع کرتے ہیں تو فرمایا کہ اس کے جھوٹے ہونے کے لئے اتنے ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو تحقیق کیے بغیر آگے بیان کرتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں یہ نکالی گئی ہیں جو کتاب سے اب اس میں وہ لکھی ہیں چیزیں کہ جو انہوں نے اپنے انداز میں جو سوال کیے جو چیزیں لکھی ہیں کہ اس میں یہ چیزیں ابارتیں غلط ہیں وہ عبارت بھی ساتھ لکھی ہے اور کتاب جو وارس فقر ہے اس کے انہیں جو نمبر انہوں نے دیئے اس میں ان نمبروں کے حوالے سے اس میں سے تحقیق کر کے جب نکالا گیا چوتھی اشاد میں سے جب وہ وارس فقر سے نکالیں گے تو وہاں وہ تحریریں موجود ہی نہیں ہیں وہ تحریریں وہاں پر ہے ہی نہیں تحریر کچھ ہے اس میں سے ایک لفظ لیا اس کو اپنے سیاکو سباک لگائے اور آگے اپنی تحریر بنائی اور اس پر اس کو نیٹ پر چڑھا دیا تاکہ فتنہ پیدا ہو الحمدللہ اس وقت لبے کہ یا رسول اللہ کے حوالے سے اہل سنت و جماعت ایک پلیٹ فارم پر کٹھی ہو چکی ہے تو بہت سارے لوگوں کو بہت تکلیف بھی ہے کہ یہ کیوں مسلمان کٹھی ہو گئے تو اس پر کوشش تو ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی دڑابندی کی جائے اور ان کو آپس میں توڑا جائے ان کو لڑایا جائے کسی فتنہ پیدا کیا جائے تاکہ یہ جو جماعت ایک اوپر اوپر کے آ رہی ہے یعنی نہ آسکے پندرہ سال پہلے ایک درویش نے میرے والد صاحب کو بشارت دی تھی کہ افصال صاحب ایک وقت آئے گا آپ کے بچوں کو اللہ کا ایسا فقیر ملے گا انہوں کی تقدیریں پڑھ جائیں گے تو پندرہ سال بعد ہمیں لاسانی سرکار ملے جب ہم ان کی محفل میں گئے ذکر کی محفل میں گئے جب اللہ کا ذکر کیا تو قلب جاری ہو گیا اور نماز کے طرف رغبت ہوئی اخلاق میں بہتری آئی کیونکہ آگنی تعلیمات کے مطابق تو پھر میرے والد صاحب نے اس درویش سے دوبارہ پوچھا کہ سرکار آپ نے پندرہ سال پہلے ایسے پشارت فرمائی تھی تو ایسے بچے ہمارے جا رہے ہیں لاسانی سرکار کی محفل ہوتی ہے تو وہاں پر رہے ہیں اور ان کے اندر بڑی تبدیلی آئی ہے تو وہ پھر مراقبے میں تھوڑے در بیٹھے اور پھر انہوں نے فرمایا کہ افضل سا مبارک ہو کہ آپ کی بخشش کا سمان پیدا ہوگا یہ وہی درویش ہیں اب میں نے سوچا کہ انہوں نے فرمایا تھا تقدیریں پلڑ جائیں گی تو مجھے یا اللہ مجھے تصدیق فرما کہ کیا تقدیر پلٹی تو پھر پہلی ہی زیارت ہی مجھے آقا اے کل رحمت علی العالمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی آپ نے اس گناہگار کو اپنی زیادت پاک سے نوازا اور آپ نے میرے پچھلے ہلاہات دکھائے کہ تم یہ یہ گلتیاں پہ تھے اور یہ جو تم نے لاسانی سرکار کے ہاتھ پر دیعت کی ہے فرمایا ہم نے اب تمہیں مسلمانوں کو حدایت دینے کے لیے چون لیا کہاں ہم خود گفلت میں اور کہاں صرف ان کی نسبت کی وجہ سے آپ نے اتنا نوازا کہ تمہاری فرمایت تقدیریں پلٹ گئیں یہ پلٹ گئیں ہیں تم گمراہی دن میں تھے لیکن تمہیں ہدایت بھی ملی اور آگے تمہارے لیے یہ رستے کھل گئے ہیں تو الحمدللہ دس سال مجھے اور مجھے یہ بات بخوبی اس چیز کا علم ہے کہ جو بندہ کوئی ایسا خواب بیان کرے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کوئی جھوٹا خواب بیان کرے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ رسول پر پہتان لگا لیا تو ہماری تو جو شیٹے آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ فلیکسیں ہماری لگیں اس پر پہلے لکھا ہوئے کہ جھوٹ بہتان جس کے حرام اور اللہ کے نیک بندوں کی گستاخی سے پریز کرنا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دردہ بارگاہ میں دردہ اسلام پڑھیں گے تو آپ کو یہ اللہ فضل فرمائے گا تو جہاں ہمیں تعلیمی یہ دی جا رہی ہے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے نبیین صدیقین شہدہ صالحین جو بھی انعام یافتہ لوگ ہیں ان کا عزت اور احترام کرنا ہے وہ ہمارے پیشوہ ہے تمام صحابہ کنا ہمارے پیشوہ ہیں دین کے رہے پر ہیں اور سب سے پہلے ہم صحیح کی بات کرتے ہیں پھر صالح کی بات کرتے ہیں جب بیعت لیتے ہیں اور اس کے بعد تمام حضور کے صحابہ اور آل سے محبت کا جو درس ہمیں وہاں سے دیا جا رہا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی بلد بات ہو دس سال میں قبلہ حضور اللہ ثانی سرکار کے آستانے پہ راؤں ان کے شب و روز میرے سامنے گزرتے رہے میں نے دیکھا کہ میرے قبلہ عشاء کی نماز کے بعد تھوڑے در کے لیے آرام فرماتے ہیں تھوڑے در کے لیے اس کے بعد اٹھ جاتے ہیں اور پھر ساری رات نہیں سوتے ساری رات نوافل میں عبادت میں مشغول رہتے ہیں فجر اشراغ چاشت پڑھ کے پھر تھوڑے در کے لیے آرام فرماتے ہیں پھر زہر سے پہلے اٹھ جاتا ان کا ایک ایک لمحہ انہوں نے ہم نے دیکھا کہ آپ نے خواتین کو پردے کا پابند کر دیا مردوں کی نظروں میں حیاء پیدا کر دی آپ کی تعلیمات ایسی ہیں آپ کی گفتگو آپ کا جو بیان اب جب میں بیعت ہوا تو میں کئی میری نمازوں میں غفلت ہو جاتی تھی تو جب میں آستان آلیا بھر حاضر ہوا تو میں نے وہاں پر ایک بورڈ لکھا ہوا دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ جو بندہ پانچ وقت کی نماز نہیں پڑتا وہ ہمیں کسی قسم کا کوئی نظرانہ حدیعہ توفہ پیش نہ کریں تو مجھے بڑی فکر ہوئی میں نے کہا میں تو نمازوں میں غفلت ہو جاتی ہے تو میرا تو دل کرتا ہے میں لاسانی سرکار کو کوئی ہار پینا ہوں یا کوئی کپڑا پیش کرو یا کوئی پانی پیش کرو تو میں تو ان چیزوں سے پھر مجھے پہلے کر دیا گیا کہ جی آپ نے جو بے نمازی ہے وہ کوئی نظرانہ پیش نہیں کر سکتا تو الحمدللہ یہ ایک بات دل پہ اثر کی اور اللہ نے نمازی بنا دیا پورا خاندار نمازی ہو گیا ایک ایک قدم پہ رہنمائی ہو رہی ہے ایک ایک قدم پہ دستگیری ہو رہی ہے اگر ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو فورا دستگیری ہوتی ہے کہ بھی خبردار یہ کام نہیں کرنا اور اگر کوئی کام اچھا ہوتا ہے تو شاپش ملتی ہیں یہی روحانی فیض ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ میرے پیچھے کوئی ہستی ہے یہاں سے مجھے فیض آ رہا ہے اللہ رسول کا فیض اس کے وسیلے سے مجھے مل رہا ہے اور میں نگاہ میں ہوں تو یہی روحانی فیض ہوتا ہے تو وہاں تو ہم نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی وہاں آستان آلیہ پر بے نمازی عورتوں کا بان لکھے لگایا ہوا ہے کہ بے نمازی عورتیں لنگر والے حصے میں نہ جائیں کجن میں نہ جائیں بے نمازی عورتوں کا وہاں پر داخلہ بنائیں آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ بے نمازی ہے وہ آئے لنگر کھائے یہاں سے بیٹھے ادھر ہمیں کو خدمت بیش نہ کرے ہمیں بتائیں ہم اس کی کیا خدمت کر سکتے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ اس کی صلاح ہوتی جائیں تو بے شمار لاکھوں لوگ جو ہیں وہ نمازی جو بے نمازی تھے وہ نمازی ہو گئے اخلاقیات میں بہتری آئی جو ہم گھروں میں دیکھتے تھے کہ میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں تو آپ نے ان کی توجہ اپنی طرف سے ان کی اپنی طرف ہٹھا گیا اللہ حصول کی طرف کروا دیں وہ جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ حصول کی رضا کے لیے کر رہے ہیں ان کا ایک ایک قدم اٹھانا اس کا یہ خواہش نہ ہو میں اللہ حصول کی رضا کے لیے کام کروں یہ کتاب وارس فقر دیکھیں قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مت جاؤ نماز کے طرف نماز کے پاس جب تم نشے کی عادت میں ہو اب آدھی کوئی تحریر لے لے کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ نماز کے پاس نہ جاؤ میں آپ کو نکال کے دیتا تھا یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے نماز کے پاس نہ جاؤ قرآن کہہ رہا نماز نہ کرو آدھی بات لے کہ اگری بات نہ بتا ہی جائے تو گمراہی ہے نا اسی طرح اس کتاب کو جو سیکنس کے ساتھ پڑے گا شروع سے آخر تک جب پڑے گا تو ہر بات ایک دوسرے بات سے جڑی ہوئی ہے اور جب جیسے جیسے وہ پڑھتا جائے گا اس کا تذکیہ نفس ہوتا جائے گا اور اس کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے رستے اس کے لیے ہموار ہو جائیں گے یہ کتاب ایسی ہے یہ بندے کو بندہ بنا دیتی ہے میرے قبلہ فرماتے ہیں اللہ اللہ ہی ہے بندہ بندہ ہی ہے اللہ اللہ ہی ہے بندہ بندہ ہی ہے لیکن اس کے قرب کی وجہ سے کچھ اس کے اندر خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں جو عام لوگوں سے افصل ہو جاتا ہے فرمایا تمام انسان بڑا بر ہیں لیکن وہ بہترین ہے جت کا تقویہ سب سے اچھا تو یہ کتاب تقویہ پیدا کرتی ہے یہ کتاب پڑھنے سے آپ کے اندر وہ خصوصیات پیدا ہو جائیں گی آپ کو لگے گا کہ میں بلکل ہی بدل گیا ہوں اب میں جو بھی کام کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں اس کے محبوبوں کی محبت بھی کر رہا ہوں عدب کی انتہاق آپ کے اندر آ جائے گی ہم نے تو یہ دیکھا کہ پمفلٹ بھی اگر کوئی چھپتا ہے نا آستانہ علیہ سے پمفلٹ بھی شائع ہوتا ہے تو اس کو بھی تحریر اس کی چیک کی جاتی ہے کہ پہلے اللہ تبارک وطالہ کا نام ہے پھر حضور نبی کریم سلام کا نام مبارک آئے پھر اس کے بعد خلفہ راہ دن اور آلی رسول کے نام آئے پھر اولیاء اللہ کے نام آئے اور پھر جس نے کوئی محبت کروائی ہے تو وہ سب سے نیچے اپنا نام بیتا ہے حالانکہ ہم بہت سارے اشتحارات بات دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اشتحارات دیکھے ہوتے ہیں کوئی نام اوپر لکھا ہوا ہے پیر کا نام میچے لکھا ہوا ہے مرید کا نام اوپر لکھا ہوا ہے اصحابہ کا نام درمیان میں لکھا ہوا ہے تو کوئی اس میں سیکوست نظر نہیں آتا لیکن الحمدللہ سلسلہ آلیاء اللہ آسانیہ میں آپ کبھی بھی کوئی ہمارا لٹریچر اٹھا کے دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گا اس بات سے بھی عدب نظر آئے گا کہ یہ کتنے محبت کرنے والے ہیں اور عدب کا کتنا لحاظ رکھتی ہے بے شک دیکھیں اگر کوئی بات میرے سامنے آتی ہے اکاؤنٹس کی مجھے کوئی بتائے کہ جی فلان ورلڈ بینک جو فلان بک ہے اس کے اندر خرابی آگئی ہے اور وائرل ہو جائے وہ باہر ساری چیزیں کہ جی ورلڈ بینک کی فلان بک کے اندر جو ہے نا کہ اکاؤنٹس کی کتاب کے اندر یہ خرابی آگئی ہے تو اس کو چیک کرو تو ہم کیا کریں گے ہم اکاؤنٹس کے جو سپیشلسٹ ہوں گے ان کو بلائیں گے جو اکاؤنٹس کو جانتے ہوں گے وہ اس کو کتاب کو چیک کریں گے اور پھر کہیں گے ہاں یہاں پر غلطی ہے یا نہیں ہے اسی طرح یہ بار سے فکر ہے یہ تصوف کی کتاب ہے اس پر کومنٹ وہ کر سکتا ہے جو تصوف کو سمجھتا ہے جو شعبے کا ہے جو اللہ کا قرب چاہتا ہے جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کے نزدیک ہو جاؤں اور اس نے اس کو پڑھنے سے پہلے وہ پڑے ہمارے آقابرین کو وہ سلطان العارفین سلطان باغ سرکار کو پڑے رحمت اللہ علیہ کو وہ حضور سیدنا گوسر آدم سرکار کو پڑے وہ حضرت مجیدل افسانی رحمت اللہ علیہ کو پڑے حضرت مجیدل افسانی رحمت اللہ علیہ کو پڑے ان کی مقتوبات کو پڑے ان کی تعلیمات کو پڑے اور پھر اس کتاب پر وہ اپنا کومنٹ کر سکتا ہے جو اس چھوپے کا نہیں ہے وہ اس کو تو پتا بھی نہیں ہے اس چیز کا تو اس لیے احتیاط کی جائے میں تمام ان دوستوں سے جو بغیر سوچے سمجھے ایک چیز پڑھتے ہیں اور پیفورن کومنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس کتاب کو لے کے اس کا مطالعہ کریں کیونکہ وہ چیزیں ہم حلف سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر نہیں ہیں جو انہوں نے تحریریں بنائی ہیں جس انداز میں بنا کر اس کو پیش کیا ہے اس کو سیابکو سواق کے ساتھ اس کتاب کو پڑا جائے پھر دیکھیں الحمدللہ اس آستانہ آلیہ سے کبھی کوئی ایسی بات باہر نہیں نکلی کہ جو گستاخی کے زمرے میں آتی ہو یہاں تو عدب ہی عدب ہے یہاں تو محبت ہی محبت ہے یہاں تو آجزی ہی آجزی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کے تو فق اطاف فرمائے اور کوئی بات کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کرنے کی بیادت اللہ تعالیٰ ہمیں اطاف فرمائے آمین اللہ تعالیٰ